اسلام علیکم میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سوے بلوی اور میرے ساتھ موجود ہے راجو بھائی دی ایٹرنل نوجوان کیسے راجو بھائی خیریت سے ہوں بسکور اللہ کا کرم ہے تم کیسے ہو بس راجو بھائی آپ سے ہمیشہ ایک جلنس ہی رہتی ہے مجھے کس بات کی کہ میں جو چیز سوچ رہا ہوتا ہوں وہ آپ نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے اور آپ نے ایکسپیرنس کی ہوئی ہوتی ہے یہ اتفاق ہے کہ تمہارا شوق ایک ہی ایک ہی ٹریک پہ ہے اور پرانی فلمیں اور واقعات اور انٹرسٹنگ پاکستان کی ہسٹورکس جو ہے فلم اور ٹیلیویشن جو ہے وہ ہماری زیادہ کنسٹریشن میں رہتا ہے باقی اور چیزوں میں بھی بڑی ہماری ہسٹری ہے الحمدللہ چوتر سال کی عمر ہو گئی ہے تو وہ اپنے جو زمانے میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اور ایکسپیرنس کی ہیں تو یہ ہمارے اوپر ایک طرح کا فرض بنتا ہے کہ یہ جنریشن کو بتائیں اور ہسٹری میں لائیں آگے تاکہ یہ چلے ستلا اور یہ پرانی باتیں یاد رہیں اب مجھے نہیں معلوم آج کل کون آج کل کے دور کی چیزوں کو رقم کر رہا ہے اور اس طرح کر رہا ہے کہ پچاس سال بعد کوئی اور راجع ہو جو آج کل ہو رہا ہے یہ درامیں بڑے مشہور ٹیلیویزن سیریل اور فلمیں جو بھی بن رہی ہیں جیسی بھی بن رہی ہیں ان کے بارے میں کوئی آگے بتانے والا ہو ہمارا پوائنٹ یہ جو تھا اس کے جواب میں پائی ہے آج آج یہ بتائیے کہ ابھی کچھنے پہلے آپ سے ملاقات کی ہوئی اور میں نے ملاقات کوئی اس میں آپ نے کہا کہ آپ نے وحید صاحب کی شوٹس کافی دیکھی ہیں ہاں کافی دیکھی ہیں بہت دیکھی ہیں بہت دیکھنے والا ہمارا پوائنٹ سجادے نہائے اے ابر کرم خواہ جتے نہ برس لے جاؤ دش با خیر پر جے پن میں انجمنگ کی جو شوٹسی انجمنگ کی جو شوٹسی انجمنگ اتفاق سے جو اس کے فینائنسر تھے پارٹلس تھے نا تو اس میں فینائنسر تھے سفدر مسعود صاحب حسن تارک کے ساتھ جی جی سفدر مسعود جو تھے وہ میری فرس قزن کے شوہر کے بڑے بھائی دیکھنے ذکر ہوا کہ یہ فلمیں بناتے ہیں یہ بات کر رہا ہوں میرے خیال میں انجمنگ کی شوٹ ہوئی ہے سپنائی سکٹی نائن سیونٹی سکٹی نائن سکٹی نائن سکٹی نائن میں بڑا سم بڑا اچھا تھا تو میں نے یہ سنا سردر بھائی سے کر رہے ہیں خیضر بھائی تو میرے نو بیاتا ہمارے براظر اور ہمارے کزن کے شوہر میں نے کہا یہ یار کیا بات ہے میں تو پادل ہوں وید سے اور ہاں انہوں نے سبزبائی سے کہا انہوں نے کہا جو ہاں جو بڑی وڈال ٹریٹمنٹ مجھے یاد پتا ہے یہ وہ ایبنیو سٹوڈیو یا شانور تھا میں شانور میں بھی شوٹ دیکھی ہے ایبنیو میں بھی دیکھی ہے اور انجمن کی میں نے وہ بھی دیکھی تھی کی سین شوٹ ہوتے ہوئے جن دھڑکے میں تم کو یہ کیسے کہوں یا تھی یہ میری نوروڑا والا فرمائیکہ فرمائیکہ کا فلور بنایا تھا اس دمانے میں دو لاکھ رپے کا فلور بنا تھا فرمائیکہ کیونکہ شائن آتی ہے نو اس میں جو جب آتا ہے وہ ہی دینٹر کرتا ہے یہ رانی ڈانس کرنے شو کرتی ہے میں نے کہا خود سے میں نے کہا پھر میں نے پوچھا بھی فرمائیکہ کا حسن تاریخ صاحب نے بنوایا ہوگا اور حسن تاریخ میں نے کہا میں نے کہا میں کیا کروں گا میں نے کہا نہیں سر یہ ران دے کر تو چکے ہیں آپ فرم میں ڈانس وہ تو آپ دوستی میں کیا تھا نا وہ سلام علیکم میں وہ چلی نہیں خیرہ نہیں ہوئے مگر میں نے کہا سر یہاں ران دے آنے کے آپ اس بہی سلم وحید لائک اور وحید مراد بھی بڑے غور سے دیکھتے رہے مجھے کہ یہ ہے کون جو میرے بال بنائے بیٹھا ہے پھر ہوا یہ ہے کہ وہ گانا تھا بھابی میری بھابی تم جیو ہزاروں سال تیز والا تیز والا ہے دو ہے نا بھابی میری بھابی تم جیو ہزاروں سال تو جب یہ گانا ہو رہا تھا ریکارڈ میں بیٹھا تھا میں نے کہا پورا گانا دیکھ کے جاؤں پورا گانے میں لج جاتا ہے صبح سے شام تک اور کبھی کبھا نیکس دے بھی جاتا ہے مگر کوشش یہ کرتے ہیں کہ نیکس دے پہ نہ جائے کیونکہ یہ ہے کہ پھر کپڑے اور وہ کنٹیگیٹی میک اپ بغیرہ اس میں جمپ آ جاتا ہے تھوڑا بہت کچھ ہو جائے گر جائیں کچھ ہو جائے تو دوسرے دن تو کچھ ہو جائے تو میں نے کہا میں بھی ٹھہروں رہا ہوں کھانا ہوں انہوں نے سب کھلایا بڑی عزت جی بجے کیونکہ بسردے بھائی کا بڑا کنوز لے جاتا ہے تو میں نے دیکھا ایک دفعہ کہ وحید اٹھا اور آ کے یوں اور یوں اور تالیاں اور بھابی کے اس گھر کر لگانا ہو اور لڑکیاں بیٹھیں ہیں لڑکیاں دوست بیٹھیں ان کے ان کو جا کے یوں کر رہے ہوں میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا گروہ نے کہا کٹ 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 ٹھیک ہے اوکے اوکے نیکٹ شوٹ نیکٹ شوٹ میں نے کہا یار یہاں تو اگر وحید یہ کر رہے تو اس گانے کی تو ابرے گا یہ پھرے گا اوپر بھائے گا تو میں نے کہا یار میں کس سے کھوں میں کس سے کھوں حسن تاریخ صاحب بھی کھڑے سمدھائی بھی اتفاق سے آئے اس وقت ہاں بھئی ٹھیک ہو کانا پینا ٹھیک ہے پانی شانی اور ماں لاہور میں سب ڈرنک ہوئا رہا رہا ہوں کوئی بوتل کہتے ہیں ہاں نہیں لیٹرلی چاہے وہ کوئی بھی برینڈ ہو بوتل پی یا نہیں پی اوپے یار بوتل تھی کیا مراد ہے تو بوتل پی لی سیون اپ کی پی بوتل ہے اچھا اچھا میں نے کہا سمدھائی ایک سیجیشن ہے کہ کیا میں نے کہا یہ جو ہو رہا ہے اگر ایک شوٹ آپ ایسا کرا دیں کہ وہی جوہاں سے آئے سب سے آپ کی جو ایکسٹراز بیٹھی ہیں سب سے حسین اور چارمنگ اور سٹائلش جو ہے اس کو آکے یہ ہاتھ پکڑ کے لے جائے اور یوں پکڑ کے بولڈ روم ڈانس کا ایک انداز دے دے لہرا کے بولڈ روم یوں کر کے برید اس کو بولڈ روم ڈانس کا ایک کٹ دے دے سب سے مجھے دیکھا تھیا گیا جائے حسین طارق کے پاپ مجھے وہاں سے اشارت کیا ہے حسین طارق نے کہا آپ کیا کہنے کہا میں نے کہا سب یہ میرا اپنا خیال ہے آپ ہیں ڈائریکٹر میں تو ہوں میں یہ گانا جو تھا یہ آپ نے اس وقت تک سنا ہوا نہیں تھا نہیں کہاں سے سنتا میں نے گانا اسی دن سنا میں نے مجھے میں جب اس کے دیکھ رہا تھا کٹس تو میں اتنا متاثر ہوا میں نے کہا اس کو حالانکہ امریکن فلموں وغیرہ میں میں نے دیکھا ہے ایلویس کی فلموں میں دیکھا ہے کیری گراند کی فلموں میں دیکھا ہے انا فیر پیو ریمیمبر میں دیکھا ہے بڑی مشہور دیبرا کرکی اور کیری گراند کی وہاں وہ چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی میں بچپن میں میں نے بڑی امریکن فلمیں دیکھیں اور آتی تھی ستیشانہ کے والے امپورٹ کیا کرتے سے ہوں بڑے غور سے دیکھ رہ دی انہوں نے کہا کہ وحید نے یوں بات کر رہا تھا ساتھ رانی بیٹھے ہیں سبیہ بھا بھی ستوش بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے کہا یہ یوں سنا کچھ ایسی جسٹر دیا انہوں نے کہا وہاں ایک پہتھا ہوا ہے یوں آیا بھائیت کافیس مجھے آج تک یادے یوں یوں میں گیا میں نے کہا بیٹا آج ہو گیا کہلے گے مجھے اگر آپ ایک ایڈانس ویڈانس 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 سکسی ہے ہاں سکسی ہے ٹھکسی ہے ٹھکسی ہے مجھے 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 بó ڈانس ویڈانس است جو ڈائریکٹر اس کو اسٹرکشن دیتا تھا لیکن جہاں وہ سمجھتا تھا کہ یہ بات اٹھ رہی تو وہاں کھڑا ہو جاتا تھا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا یہ اٹھ رہی رہی بات ایک تو پرسنلیٹی سے ملنی شاہی ہے ایک آپ کا جو نیش ہے آپ جو آپ کی کلاس ہے اس سے ملنی شاہی ہے تم جیو ہزاروں سال اس کے بعد رکھ کے وہ جو ہوتا ہے وہ اس میں اسے لڑکی کو اٹھا کے وہ یوں گیا یوں گیا ہے وہ لیکن اور وہ بالڈوم ٹائپ ڈانسہ وہ یوں کرتے وہ خادم کا سیجیشن تھا جو کہ people do not know بالکل لوگ مجھے پی ٹی وی میں سمجھے کہ وہ ادمراد آیا ہوا ہے ایک ہنگامہ مجھ گیا تھا وہ دست